موسیقی ایک طرف آپ بلاول کو بچہ کہتے ہیں پھر آپ اس کو دھمکیاں بھی دے رہتے ہیں یہ کیوں نہیں آپ نے دھمکی ایکشلی جی ان کے پاس ہے ہی کچھ چیز نہیں ہے پرچہ نواز شریف پہ تو نہیں کرائیں گے نا یا شباز پہ یا نون پہ نہیں کرائیں گے اور عمران سے وہ ریلیکس سیشن کی طریقے اور سلیکے سے ڈیل اور ڈھیل کی جستجو میں ہیں اس کے خلاف کر سکتے ہیں انہوں نے کہا چلو اس کو قید ہو جی کہ یہ جناب ایلی دھمکی دی ہے میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ یار بچہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ تو بچ کے کھیل میں چاہتا ہوں اور تیری اس طرح سیاسی موت واقعہ ہو جائے گی میں کوئی ایسی غلط بات نہیں کی پرچے سارے ملک میں کرا دی ہیں میں تو اس کی خیر خواہی میں بات کی ہے اور پرچے جو ہیں خدا نہ خواستہ جس طرح آج وہ کھڑا تھا گاڑی کے اوپر ان کو ان کو عقل ہے یہ دماغ ہے کہ اس ملک میں کتنی ٹیررزم کی تھریٹ ہے اور اسی طرح اس کی ماں ماری گئی جب وہ اس سے باہر نکلی گاڑی کے جو اندر انہوں نے بنوایا تھا حالانکہ وہ بلٹ پروف گاڑی والوں نے ان کو کہا یہ مت کرو بلٹ پروف کی گاڑی کا مقصد ختم ہو جائے گا لیکن ان اس نے گردن نکالنی تھی نکلنا تھا اور جو غیر ملکی یا جو ملکی طاقتیں اس کی زندگی کے مخالف تھی ان کو موقع مل گیا اگر وہ گاڑی کے اندر رہتی ان کو موقع نہ ملتا اور جس طرح آج یہ کھڑا تھا یہ بھی چاہتا ہے کہ آ بیل مجھے مار اس ملک کو آگے شدید قسم کے خطرات ہیں مجھے اس کی کسی صورت میں بھی میں تو برڈ لور ہوں میں تو ایک خوبصورت پرندے کو دھمکی نہیں دے سکتا وہ تو پھر بھی بلاول ہے میں نے تو کبھی شکار کا گوشت نہیں کھایا اور یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں جناب علی اس نے مجھے پہلے گالیاں دی بدزبانی کی بعد میں اس نے سوری کیا کہ مجھ کو اس کا مطلب نہیں معلوم تھا ہم سوری فرداد آئی سے ڈوکے پھر اس نے ایک بات کر دی اب انہوں نے فوجی عدالتوں کی کرنی ہے ہمہت ان کو چاہیے کوئی صاف ٹارگٹ ان کو نظر آ گیا ہے شیخ رشید اوہ بابا میں جہاد کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں اگر اس وجہ سے میری وزارت جاتی ہے تو میں اس شخص کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا جس کا جہاد پر یقین نہیں ہے اور بتائیں آپ میں اس کو منکر دین سمجھتا ہوں جو آدمی جہاد کو اسلام کا لازمی انصر نہیں سمجھتا وہ مسلمان نہیں ہے جی یہ میرا ایمان ہے اور ایمان سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے اگر یہ دہشتگردی ہے اور کشمیر کی جد و جہد آزادی کو میں ان لوگوں کی آزادی کی تحریک سمجھتا ہوں دہشتگردی نہیں سمجھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ چارٹر کے تحت ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی جد و جہد آزادی کو کریں اور وہ دہشتگردی کے زمرے میں نہیں آتی اور جو تقریر بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں یہ انڈیا کے میڈیا کے انفلنس ایجنٹ کے طور پہ کر رہے ہیں پھر میں فکرہ دوراتا ہوں ان کی انگریزی ویسی اچھے یہ بڑے انگریز بنتے ہیں بلاول بھٹو جو انگلیش میں سپیش کر رہے ہیں وہ پاکستانی قوم کے لیے نہیں کر رہے ہیں وہ انڈیا کے بطور انفلنس ایجنٹ کے کر رہے ہیں اس ملک میں ایسے سیاستدانوں کی کم ہی نہیں ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ٹینکوں پہ بیٹھ کے آ جائیں گے پہلے یہ میڈل ایس کی طرف دیکھتے ہیں اب ان کو ادھر گھاس نہیں پڑ رہا سارا میڈل ایس ان سے نالاں ہو چکا ہے پھر یہ ویسٹن ورڈ کی طرف جاتے ہیں ان کے بھی وہ لائن کلاب کا بریک فاسٹ ہوتا ہے اس کو بڑا شو کرتے ہیں میں بھی ایک دفعہ گیا تھا میرا ٹیبل تو وہیں تھا اسی سیٹ پہ تھا ان کے ساتھ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اور جب ادھر سے کوئی نہیں بنتا تو اب کہتے ہیں کہ انڈیا سے اتنا پریشر بلڈ اپ ہو جائے اور انڈیا کے پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے جو انڈین میڈیا نے باتیں کی ہیں اس کو بھی قوم کو سنا دیں اور جو آصف زرداری نے کی ہیں بطور انڈین میڈیا انفلنس ایجنٹ کے کی ہیں میں اس بات پہ قائم ہوں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنڈی جو کیس منتقل کیا جالی اکاؤنٹس کا یہ غلط کیا ہمارے صد زیادتی ہے کیا یہ غلط کیا ہے دیکھیں جی پنڈی سے سارا مال انہوں نے اس آصف زرداری صاحب نے کٹھا کیا اگر یہ پنڈی میں سربراہ نہ ہوتے تو وہاں سندھ سے تو پھر وہ پراپرٹی کا ہی کام کرتے یہ اور انہوں نے سارا مال یہاں سے دیکھیں کوئی ظلم انہوں نے قبروں کو معاف نہیں کیا اور اعلان علی اور بلاول صاحب کے ٹکٹس اور سارے خرچے ایک ہی کاؤنٹ سے نکلے ہیں جی پوچھیں ان سے پوچھیں نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں اور یہ فلودے علا دو ارب رپیہ ویسی مر جائے گا سوچ کے کہ میرے کاؤنٹ میں آیا تھا ہوا لگانے کے لئے اور وہ چنا چور گرم والا اور وہ نہیں بھلے والا اور چکوریوں والا کچوری کے کچوری والا وہ یہ دیکھیں انہوں نے کس طرح سیلیکشن کی یہ آصف زرداری جو ہے پی ایش دیس نے کی ہے کریمنالوجی میں آپ دیکھیں کہ اس کی کریمنالوجی کو کریڈٹ دیں کہ دنیا کے کسی شخص کو نہیں پتا تھا کہ سیاسی وسیعت کا وارث کون ہوگا اس کو معلوم تھا اور وہ ایک نوکرانی کے پرس میں سے نکلا نہ اس کے بیٹے سے نکلا نہ بیٹی سے نکلا نکلا تو ایک خادمہ کے پرس میں سے نکلا اور کسی میں جرت نہیں ہے اس کی بدماشی کے آگے کھڑا ہو سکے جی یہ جیل میں جب تھا یہ سارے جتنے اجرتی قاتل ہیں اس نے ان کی سارے رابطے میں رکھا ہوا تھا کبھی آپ نے سوچا کہ بے نظیر بھٹو وزیر آزم تھی جی تین سو گز کے فاصلے پر اس کے بیٹے کو مار دیا گیا اس کے بھائی کو اور آج ایک اور تاریخی بات برداتا ہوں اجاز شفی صاحب اس دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کو جنت نصیب کرے میں اس فائف سٹار روٹل پی سی میں گیا میریٹ جو ہے میں گیا تو لیاکڑار صاحب میجر لیاکڑار جو ہیں ان کے ریٹائر سیکیورٹی انچار تھے اس نے کہا شیخ رشید آج آپ ادھر سوئیمیں اس وقت میں جن میں جاتا تھا اب تو نہیں گیا کئی سالوں سے اس نے کہا میں نے وائرلس سنی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بھئی گرنیڈ نہ استعمال کرنا یہاں بچے بھی ہیں اس وقت سوئیمیں پول میں میں نے کہا بھی میری کسی سے دشمنی نہیں ہے تو آل اف سڈن مجھے خیال آیا کہ اس دیوار کے نیچے جو ہے بیٹھ کے چار پانچ آدمی مرتضہ اور اس کے دوست وہاں چائے شاہ پیتے ہیں میں نے کہا مرتضہ کو مارنا ہوگا میں بے وقوف انسان میں نے قومی سمبلی میں جا کے ویسے ہی کہہ دیا آپ قومی سمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں میں نے کہا کہ مرتضہ بھٹو کو آج یا کل مارا جانے والا ہے تو اجاز شفی مروم اٹھے انہوں نے کہا اس کو ویسے ہی پیشنگوئیوں کی عادت ہوتی ہے میں نے سپیکر کو کہا میں ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں اس طرح میں ہوتل میں گیا وہاں مجھے لیا کر ڈار میجر لا کر ڈار نے یہ کہا کہ بھی آپ ہوتل نہ جائیں ہم نے اس قسم کا وائرلس سنا اگلے دن ہاشوانی صاحب نے ادھر دیوار شوار بنا دی وہ کراچی گیا اور گھر سے تین سو گز کے فاصلے پہ مارا گیا اور دو گھنٹے تک اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا اور اس کیس میں بھی جتنے انویسٹیگیشن میں لوگ تھے جو ادھر ادھر تھے ان کا جو اشر ہوا بے نظیر کی شہادت میں بھی جن لوگوں پہ شک تھا وہ سارے لوگ مارے گئے بے نظیر بھٹو کی شہادت کے کیس میں سات سال تک کوئی آدمی کوٹ میں نہیں گیا سات سال تک کوئی بندہ یہاں ایک سو سات ایک سو اکاون کا کیس ہو جی آدھا گاؤں جاتا ہے کہ ہم دردی جتانے کے لیے اس ملکی اتنی بڑی لیڈر شہید ہوئی کوئی بندہ اس کوٹ کی عدالت میں نہیں گیا اور ملزم جو تھے درست تھے یا غلط تھے وہ بری ہو گئے اور جتنے لوگ راجیو گاندی کا کیس دیکھیں اور بے نظیر شہید کا کیس دیکھیں راجیو گاندی کے بھی جس طرح جس طرح کیس کے نزدیک پہنچ دی گئی انویسٹیگیشن ایجنسیز اس اس طرح وٹنسز کو مارا جاتا گیا سیم وازدی بے نظیر بھٹو جن کے اشاروں پہ شک تھا جن کی زبانی کلامی لوگوں پہ شک تھا وہ سارے مارے گئے اور میں اتنی بڑی بات کہنے لگا ہوں اس کا میں خود وٹنس ہوں یہ سب لوگ غلط الزام لگاتے ہیں آصف زرداری صاحب نے یہ کہا کہ مجھے بے نظیر بھٹو کی پوسٹ مارٹم نہیں چاہیے جی اگر قوم کو میری سچ پر یقین ہے تو میں اس کا خود وٹنس ہوں مشرف چاہتا تھا کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو ساری راولپنڈی کے ایڈمیسٹریشن چاہتی تھی میری مجودگی میں انہوں نے بہت اسرار اور تقرار کیا لیکن آصف زرداری نے کہا پھر تفتیش کیا ہوں نہیں تھی اور پھر قتل کیا ہوں نہ تھا پھر اس کی سماعت کیا ہوں نہیں تھی اور کس نے فون کیا اس کو بے نظیر کو جو گاڑی سے باہر نکلائیں وہ ویو کرنے کے لیے اور یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو رات کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ پر لیاقت باغ میں حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے پشاور میں بھی یہ کوشش کی لیکن وہاں ان کا داؤ نہیں لگا اور یہاں ان کے داؤ کی فیسلٹی پروائیڈ کر دی گی کسی شخص نے یا کسی عورت نے یا کسی بندے نے اور وہ فون بھی نہیں ملا بے نظیر بھٹو کا پھر آپ دیکھیں نا سارے وٹنسز کو کیسے ختم کیا گیا کہ بے نظیر کو شہید کو فون کیا گیا وہ باہر نکلی ہیں اور اس کا کام ہو گیا اور باقی لوگ بھاگ کے ادھر ادھر تتر وٹر ہو گئے آج وہ بڑے چیمپین بن رہے ہیں سو یہ بات کہنی کہ میں کسی کی جان لینا چاہتا ہوں میں تو جناب میری جان بھی چلے جائے تو میں کسی کی جان نہیں لینا چاہتا ایسے ہی انہوں نے ایشو بنایا ہوئے انہوں نے فوجی عدالتوں کو سپورٹ کرنی ہے اور ان کو کرنی چاہیے لیکن یہ بہانہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جناب ہماری بھی کوئی عزت رہا جائے وہ میں کوئی پہلی دفعہ وزیر نہیں بنا ماف کرنا ریلوے میں دوسری دفعہ آئے ہوں انفرمیشن میں رہا ہوں ٹورزم سپورٹس کلچر انڈسٹری کونسی وزارت ہے آٹھ وزارتوں میں میں رہا ہوں میرے لیے وزارت جو ہے اللہ کی نعمت ضرور ہے میں تکبر اور غرور على آدمی نہیں ہوں اگر یہ بلاول سمجھتا ہے کہ میری وزارت سے اس کو کوئی سرخاب کا پر لگ جائے گا تو اس کی بڑی بھول ہے جو میں انڈیا کی بات کہتا ہوں میں انڈیا ٹوڈے کو اور آج تک کو انٹریو دیا دو بلین لوگوں نے سارا یو پی سی پی اور سارا پنجاب اور سارا کشمیر اور سارا لندن اور ساری دنیا اور میڈل ایسٹ میں دو بلین لوگوں نے اس انٹریو کو سنا ہے تو یہ وزارت کی وجہ سے نہیں سنا ہے یہ سچ کی وجہ سے سنا ہے وزیر تو اس ملک میں شاید مجھے آپ کہیں کہ پچھلی کیبنٹ کے نام بتاؤ تو میں شاید نہیں بتا سکتا اگر مجھے آپ کہیں کہ نواز شریف کی کابینہ کے لوگوں کے نام بتاؤ میں پوری کابینہ کے نام نہیں بتا سکتا سو وزیر ایک ٹیمپریری پوسٹ ہے ایک آرزی نوکری ہے کچھی نوکری ہے اس کو تم نے ایشو بنا دیا ہے کہ ہم دہشتگردوں کے ساتھ ہیں بھائی ہم جہاد کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور اگر جہاد فرض ہو تو یہ فرض نبھانا پڑے گا ورنہ وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج آئے یہ بری سوچ ہے اس کو ذرا سا آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کو ذرا ہم پیپلز پارٹی سینٹریک نہیں کرتے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں مجھے بتائیں کہ نیب کے اوپر اب سارے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں خاصتہ اور بریڈیہ مرون صاحب جن کا اپیرنٹلی ایک سو سائیڈ نوٹ ملا انہوں نے بھی کہہ دیا یہ بھی صحیح ہے کہ نیب کی تحویل میں ہی کسی کی موت بھی ہو گئی یہ بھی صحیح ہے کہ ہتکڑیوں میں ایک ناج جو ہے وہ نکالی جاری تھی اور وہ اس کی تصویریں باہر وائرل ہو گئیں تو نیب کے اندر بھی تو میبی سب کچھ سائی نہ ہو اور اس کو بھی تو ٹھیک کر نہیں کیسے ہوتا ہے شیخ صاحب ٹھیک کرنے کی تو ضرورت ہوگی اب آپ دیکھیں یہ سارے کرپ سیاستدان ستر کے پیٹے میں ہیں رنگ پسٹن ان کے بیٹھے ہوئے ہیں پلگوں میں ان کے کچرہ ہے انجن ان کے دھوان دے رہے ہیں بانٹ کے سر پہ یہ سیاست کر رہے ہیں سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں جی بائی پاس ہوئے ہیں جی ان کا کینسر ہے جی ان لوگوں کو جی ان لوگوں کو بلیڈ پریشر ہے ان لوگوں کو شوگر ہے کون سی بیماری ہے جو ان کو نہیں ہے لیکن دولت ان کے نصیب میں نہیں ہے قوم دیکھ لے بچے ادھر لندن میں یہ عشیہ مار رہے ہیں پیسے کھا رہے ہیں اس آگڈار مزے کر رہا جی بل مہنگا دے تو پاکستانی دے گیس مہنگی دے تو پاکستانی غریب آدمی دے مہنگائی فیس کرے تو غریب آدمی کرے انہوں نے تو دس سال کی ملائی بلائی پہلے تو پہلے میں پہلے آپ پہلے میں وارییں لگا کے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک سینٹر کی وکٹ جو ہے عمران خان گرا دے گا انہوں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ حکمرانی جائے گی ورنہ یہ سارے بندے شندے پہلے اور بھی بھگا دیتے یہ کون سا ایسا ایشو ہے جس کو انہوں نے لوٹ مار نہیں کی اور اب آ جا کے بیماری میں آپ سے مبشر آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں مبشر لکمان صاحب مجھے بتائیں چالیس سال سے حکمران اس قابل بھی ایک ہسپتال نہیں بنا سکے ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو وہ لندن جائے یہ بیمار ہو لندن ہم ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہماری بیٹیاں ہسپتال کے باہر بچوں کو جنم دیتے ہوئے مر جاتی ہیں عمران خان نے ایک ہسپتال ہولی فیملی وزٹ کیا اس نے خود مجھے بتایا کہ شیخ رشید ایک ایک بیٹ پہ چار چار مریض میں نہیں کہہ رہا جی سیٹ بھائی میں تو دو کہتا تھا میں نے اپنی تقریروں میں دو آدمیوں کا ذکر کیا یا دو عورتوں کا کیا عمران خان نے مجھے کہا کہ ایک ایک بیٹ پہ چار چار مریض لیٹے ہوئے تھے تین تین مریض لیٹے ہوئے تھے جس ملک میں غریب آدمی غریب ماں بچہ جننے کے لیے ایک بیٹ پہ دو دو تین تین سوئی ہوتی ہیں اس ملک کے چار دفعہ یا دو دفعہ وزیر آزم رہنے والے اور تین دفعہ دو دفعہ چیف منسٹر رہنے والے ان کو پاکستان کا اسپتال ہی پسند نہیں ہے جی اندازہ کریں آپ ان کی جمہوریت اپنے بھی تو بنائے ہوئے ہیں اتفاق ہسپیٹل خود بنائے ہوئے خود رن کرتے ہیں شریف میڈیکل سٹی ہے وہاں پہ کرا لیں میں تو کہتا ہوں جی ان کو جاتی عمرہ میں کہیں وہاں ایک آپ کو پتہ نا زلزلے کے دوران امریکہ اور لندن سے ہسپیٹل آئے تھے ٹینٹ ہسپیٹل جو مگا لیں لندن کی اس میں سے خوشبو آئے ان کو وہ لگا لیں وہاں پہ مگا لیں اپنے سرجن لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ لندن جا کے ان کے کیا عرادے ہیں جو انہوں نے سعودی عرب جا کے کیا کنگ عبداللہ میرے سامنے مشرف کو کہا کرتا تھا you know they did not behave ایسے پرائیم نیسٹر اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ اردگان ان کی حمایت میں آیا نہ سعودیہ ان کی حمایت میں آیا نہ یو اے ان کی حمایت میں آیا اور اس طرف سے بھی ان کو تھنڈی ہوایا ہے کہ جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی سو اس میں شباز پوری کوشش کر رہا ہے کہ میری کوئی اسی طرح گوٹی فٹ ہو جائے نواز شریف کا فیصلہ شباز شریف کی اپنے بھائی سے دھگا کر رہے ہیں کوشش تو بڑے عرصے سے کر رہا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو رہا ابھی بھی نواز شریف کا کمان ان کنٹرول کام کر رہا ہے تو پھر تو اگر کوشش اس کی یہی ہے اگر یہ باہر نکل جاتے ہیں تو کیا شباز شریف کی سیاست رہے گی کیا ختم ہو جائے گی میں نہیں سمجھتا کہ شباز شریف دیکھیں پہلے بھی نواز شریف کو باہر نکالنے والا اور برگیڈگیر زاکر کے ساتھ اور جرنل ندیم کے ساتھ سارے مذاکرات جو شباز نے کیے تھے نواز شریف نے نہیں کیے نواز شریف اس وقت بھی اس مذاکراتی مہم سے دور تھا عدلہ کا عجیب اتفاق ہے جب یہ سعودی عرب بھاگ رہے تھے تو وہ سارے مذاکرات مریم نے معاملات تیہ کیے اور جب یہ بھاگ رہے تھے اس وقت شباز شریف بھاگنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ یہاں رہنا جاتے تھے لیکن میاں شریف صاحب کے کہنے پہ آن بورڈ ہوئے اور وہاں جا کے جو ساری تاش لگائی مذاکرات کی وہ شباز شریف نے لگائی اور نواز شریف کو واپف ساکستان لانے میں شباز شریف کا نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن رول تھا اور بعد میں نواز شریف نے شباز شریف کو ٹھڈ پہ بھی نہیں لکھا وہ کون سا ہوتا ہے پروگرام جو لوگ کہتے ہیں ٹھنڈ پروگرام کیا اس نے کہ جا بھئی جو بات ہونی تھی وہ ہو گئی سو شباز کی جتنی سیاست ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف ہیں اور نواز شریف ون وے کھیل رہا ہے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور شباز شریف کی کیا نکلتے ہیں ایسی دو تین مہینوں میں فائنل ہو جائے گا شیخ رشید میرے ساتھ ہی ہیں مجھے تو ڈر ہے کہ شباز شریف کا کیس بھی سپریم کورٹ میں آکے ایک نیا روح اختیار کر سکتا ہے انٹریسٹ ہے شیخ رشید میرے ساتھ ہی ہیں اور بھی بڑی انٹریسٹنگ باتیں ان سے کرنی ہیں بڑی ایک بریک کے بعد شیخ صاحب جب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی تو آپ لوگ کہتے تھے آئیں گے تو ریلیف دیں گے عوام کو اب بجلی کا بیلو چیخے نکل گئیں گیس کا بیلو چیخے نکل گئیں اور ابل کے لوگ باہر آ رہے ہیں اب کیا ہوگا آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے عمران خان کو اور ہماری حکومت کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ چوروں نے اتنی بڑی سن لگائی ہے اس کو اندازہ نہیں تھا کہ بھئی جس جو ڈھکنا اٹھاؤ اندر سے چوروں کی بو نکلتی ہے اور جو گیس کی کے خسارے ہیں جو بجلی کے خسارے ہیں جو ریلوے کے خسارے ہیں جو پی آئی اے کے خسارے ہیں جو سٹیل مل کے خسارے ہیں یہ کس طرح کیا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو تکلیف ضرور پہنچی ہے لیکن میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان لوگوں کے لیے اسائشیں اور بہتر حالات بھی بنائے گا کیونکہ جس طرح وہ محنت کر رہا ہے اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ عمران خان کا ہاتھ پکڑے گا اور ان مسائل سے اللہ کرے یہ کراچی والی گیسی آف شور جو ہے وہی نکل آئے پٹرول ہی نکل آئے تو اس ملک کی حالت آئندہ مہینے تک ہی بدل جائے گی انشاءاللہ لیکن لیکن شیخ صاحب عمران خان کہتے ہیں میں نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے وہ لوگوں کو نکال کے لاتے ہیں اداروں کا سربراہ بناتے ہیں جیسے پی ٹی وی ہے اور آپ کے ہی کیابنٹ کلیگ ہیں وہ اسے اڑا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی جلوس نکلوا آپ کا پی ٹی وی اس وقت بھی دھرنے کا ہوسٹیج بنا ہوئے کیا فواد چوہدری کو بحیثیت فیڈل منسٹر سمجھایا نہیں جاتا کہ منسٹرز کا برطاؤ کیسا ہونا چاہیے اپنے سبورڈنیٹس کے ساتھ بھائی یہ مسئلہ کافی الجا ہوا ہے عمران خان اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور میں اس پہ تفسرہ نہیں کرنا چاہوں نہیں لیکن آپ سے چھوٹے عمر میں آپ نے خود بھی تو سمجھایا ہوگا فواد کو کہ یار رہنے دو ایسے نہیں کرتے آپ بھی رہے ہیں انفرمیشن منسٹر میں سمجھاتا تو ہوں اس کو لیکن ذرا نوجوان خون ہے لیکن اس کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں ہے ابھی تک جو آپشنیں ہیں ان پہ کافی پوری پی ٹی آئے میں سینکڑوں لوگوں میں سے جو اوپر آئے ہیں کوئی آپشن نہیں ہے شیخ صاحب آٹھ بندے تو ہم اس کے ساتھ ٹرائے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بیک صاحب کر رہے ہیں ٹرائے کر رہے ہیں تاہر خان کر رہے ہیں دورانی ہیں دورانی ہیں اور اللہ آپ کابلہ کرے اور ارشد خان صاحب تو چلو ادھر ہیں دو بندے اور ہیں سو آٹھ بندے اور ایک میٹ اور آٹھ حولدار تو پہلے ہی ہیں لیکن انفرمیشن شلانا کوئی آسان کام نہیں ہے جی بڑا مشکل کام ہے ہمارے وقت میں آسان کام تھا ایک پی ٹی وی تھا اور ایک پی آئی ڈی تھی اب تو سو چینل ہیں اور ساری دنیا چینل ہی دیکھتی اور تو کوئی کام نہیں ہے غریب آدمی کے پاس وہ جو ہوتل میں بھی جاتا روٹی کھانے کے لیے تو کہتا ہے فلانا پروگرام تک کہاں کہتے ہیں لگیا کہ نہیں لگیا سو یہ باتیں بڑی ہی وزیر صاحب یہ توکے رکھیں کہ وہ اس پر تفسرہ کرے گا تو یہ ممکن نہیں آجا شیخ صاحب یہ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر نواز شریف کو عدالت نے چھوڑ دے دی یا زمانت دے دی تو کیا حکومت وقت ان کو ای سی ال سے نام نکالے گی کہ نہیں نہیں نکالے گی نہیں نکالے گی عمران خان کو جتنا میں جانتا ہوں وہ نہیں نکالے گی جائے ادھر جاتی عمرہ میں مزے کرے گھومے پھرے میرا نہیں خیال نکالیں گے عمران خان کو جو میں نے انہیں پاور دیکھا ہے کہ اس کا بڑا وہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ ان لوگوں سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیے وہ ان لوگوں سے نواز شریف اور آصف زرداری سے ہاتھ ملانا بھی گناہ سمجھتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو مولٹاون کی اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں کوئی تحقیقات جو ہیں وہ باکر نچفی صاحب کی ریپورٹ سے مختلف ہوں گی یا کوئی ملتی جلتی ہوں گی یا کوئی اب گئے شریف برادران دیکھیں میں شریف خاندان کی کوئی سیاست نہیں دیکھ رہا اور آصف زرداری کی بھی نہیں دیکھ رہا اور ویسٹری جولا کیس اور شباز شریف کے دوسرے کیس ایک بڑا ہی دلچسپ پہلو ہے کہ نون لیک چاہتی ہے کہ ان کے سارے کیس لاہور میں لگیں پیپلز بارٹی چاہتی ہے کہ ان کے سارے کیس سندھ میں لگیں یہ سمجھدار سمجھیں کہ اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے پورا سیکٹ اپ اور جال بچھایا ہوا تھا اپنے بندے ہر جگہ پوسٹ کی ہوئے تھے انہوں نے کوالٹی نہیں دیکھی اپنے سے لائلٹی دیکھی ہے خواہ وہ بیروکریسی ہے یا دوسرے محکمے ہیں یا دوسرے ادارے ہیں یہ لائلٹی پہ گئے ہیں کوالٹی پہ نہیں گئے اس لیے پیپلز بارٹی چاہتی ہے کہ ان کے کیس کراچی میں لگیں اور نون لیک چاہتی ہے ان کے کیس لاہور میں لگیں عجیب شیخ صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ آپ سے میری بڑی عرصے کے بعد بات ہو رہی ہے کہ نرندر مودی پاکستان کے مقابلے میں تو فیل ہو گیا اور اللہ کا بڑا کرام ہے الحمدللہ لیکن کیا اس وجہ سے وہ الیکشن اپنا جیت جائے گا جو لوگ وہاں پریڈک کر رہے ہیں کہ اس کو زک لگی ہے ہندو دت کا جو صورتحال اس نے پیدا کی ہے اور ایس 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 کیا وہ شیوٹ آف ہے جس طرح وہ مسولینی اور ہٹلر کی سوچ رکھتا ہے ہندو کو ہندو اپنے ہندووں کی بات نہیں کرتا ہندوستان کا ہندو مت کو بات میں یہ نہ کہا جائے میرا خیال ہے وہ الیکشن نکال لے گا مجھ سے لوگ اتفاق تو نہیں کرتے لیکن جس طرح میں اختلاف دیکھ رہا ہوں اتر پودیش میں دیکھ رہا ہوں جو صورت علیہ سام میں دیکھ رہا ہوں اتنی اکثریت سے شاید نہ جیتے لیکن شاید حکومت بنا لے گا اور وہ بہت خطرناک ہوگا اس دفعہ کا اس کا حکومت کا بنانا دیکھیں اس دفعہ ہمارے جہاز بڑے لیٹس تھے ویل کوپ تھے ہماری فوج کا مرال بڑا ہائی ہے ہماری نیوی چین کے ساتھ مل کے بڑی سٹرونگ ہے بڑی ڈیپتھ میں ہے اور ہماری فوج جو ہے وہ دیکھیں کوئی نوجوان ایسا نہیں جس نے ہر ہر دو سال کے بعد ہارڈ جاب کیا جی میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ دس سال سربس ہے آٹھ سال انہوں نے ہارڈ جاب کیا ہوا ہے اتنے فٹ ہیں لڑائی کے لیے اور ہندوستان میں یہ میار نہیں ہے جی وہ بھاگے ہوئے ہیں اور ہندوستان میں جو ہے ان کا مرال بڑا ڈاؤن ہے اور ان کی ائر فورس بالکل میک جو ہے ٹوئنٹی ون چھوڑ کے ایسیو تھرٹی بھی فائیب تھرٹی بھی کیوں نہ ہو جائیں ان کا مرال ہی بڑا ڈاؤن ہے لوگ فوج میں آفیسرز کی بہت بڑی شاٹیج ہے وہاں لوگ فوج میں جانا نہیں چاہتے ہمارے ہاں فوج میں آنا ایک عزاز سمجھا جاتا ہے سو ڈیفرنٹ آف اپینین رائز ہو رہی ہے لیکن مودی الیکشن اگر جیت جاتا ہے تو انڈیا کی اسکری طاقت کو وہ مارڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ مل کر بہت ڈیویلپ کرے گا اور میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ انڈیا امریکہ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بن جائے گا میں سمجھتا تھا وہ نون اولائنٹ رہے گا اور وہ ایک الگ سیاست کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوا جی یہ زیادہ خطرناک ہے کہ امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا اور اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے that is very dangerous بہت بڑی کنزیومر مارکٹ ہے نا جی انڈیا ان کے گودز کیلئے لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ as we speak ابھی ہم یہ آپ سے جو بات کر رہے ہیں نا مجھے اپنے موبائل پہ ایک alert آیا ہے ایک نیوز کا اور وہ یہ ہے کہ فیڈریشن ٹینیس فیڈریشن نے ورلڈ ٹینیس فیڈریشن نے ابھی کہہ دیا ہے کہ انڈیا کے اندر جو ان کے رینکنگ والے ٹورنمنٹ سے ان میں سے کوئی ٹورنمنٹ اب نہیں ہوگا جب تک پاکستان کے ساتھ حالات بہتر نہیں ہوتے اور یہ جو ائر سپیس ان کو ہرٹ کر رہی ہے جو سیولیویشن نے روکا ہے ان کا اس سے ان کو ایک ایک جہاز کے اوپر تقریبا ایک ایک فلائٹ گوپر تیس لاکھ رپے کا نقصان ہو رہا ہے تو جیٹ ائر جو ہے وہ بقاعدہ ان کا یہ کہنے کہ اگر ایک مہینہ ایسے اور رہا تو وہ بینکرپسی کے لئے فائل کر دیں گے تو انڈیا کوئی بڑا مہنگا پڑھ رہا ہے یہ انیشیئیٹ ہے شیخ صاحب انڈیا ایک بڑا نیٹ ورک ہے جی وہ ہمیں جس کرائیس سے گزر رہے ہیں ہمیں بھی کوئی سستہ نہیں پڑھ رہا یہ ہے ہم دیکھیں نا کراچی سے اگر ہم لاہور آتے تھے دیڑ پونے کراچی سے اسلام آباد آتے تھے دیڑ پونے دو گھنٹے میں اب دھائی گھنٹے اور دو گھنٹے چالیس منٹ میں آ رہے ہیں اور ہم بھی آ رہے ہیں ویا گوادر اور اس طرف سے ہو کے ویا دیرہ اسمیل خان سو ہمارے بھی روٹ بدلے ہوئے ہیں سو انڈیا کی ایکانومی جو ہے وہ ابھی اس برے حالت میں نہیں اس کی جی ڈی پی جتنی کی حالت ہماری بری ہے اور لیکن ہمارا سارا جو ملبہ ہے وہ لوگوں پہ پڑھ رہا ہے انڈیا میں ابھی اتنی سکت ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان میں ایکنومک کرائیسز کی سکت بڑی کم ہے اور لوگوں کو آگے ہی بڑی شدید قسم کی شکایات ہیں ہمارے ساتھ شیخ رشید میرے ساتھ ہی ہیں ایک بریک کے بعد آکھ ہم شیخ رشید احمد آفٹر بریک ٹیک اپ بریک ویلکم بیک فون بریک اور شیخ رشید احمد میرے ساتھ ہے شیخ صاحب ریلوے کے اوپر آ جاتے ہیں ریلوے کی کارکردگی مجھے بتائیے گا لیکن اس سے پہلے بتائیے گا کہ آپ سے پہلے والے جو وزیر تھے یا وزراء تھے یا لوگ تھے انہوں نے ریلوے میں کرپشن کی تو کیا کی دیکھیں انہوں نے کرپشن نہیں کی بلکہ کرپشن کا باوہ آدم تھے وہ 86 جیسی کروڑ رپے کے لوکوموٹیو لیئے اور چارچر انجن ان کے کھڑے ہوئے ہیں کوئی ٹریک نہیں ٹھیک کیا گیا سگنل کا میں چودہ سال پہلے جب وزیر آیا تھا آٹھ بلین کا ٹھیکہ تھا یہ 36 بلین پہ پہنچ گیا اور ابھی دو سال اور لگنے ہیں سر جی کوئی صورتحال خدا معلوم ہے ہم نے جس طرح یہ بیس ٹرینے پہلے چھے مہینوں میں چلائی ہیں اور پرانی ٹرینوں کو ٹھیک کر رہے ہیں ایک ٹنڈر چھبیس کو لگ رہا ہے وہ بھی اگر کوئی اس میں لوگ پارٹیسپیٹ کر سکے تو تب ہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم دس بلین اپنے نفع میں اضافہ کریں گے اور ہم نے چار ارب روپیہ ان چھے مہینوں میں ارنگ کیا ہے اب ہم فریٹ پہ توجہ دے رہے ہیں ہماری پیسنجر بہتر حالت میں آگئی ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ ریلوے کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ اس کی فریٹ ٹرین ہوتی ہے اس لیے پندرہ دن میں میں ایک دن کراچی جاتا ہوں اور ایک دن لاہور جاتا ہوں آٹھ دن میں اور میری پوری کوشش ہے کہ یہ ریلوے جو ہے اس کا کوئی اللہ تعالی کریں اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں اور یہ غریب کی سواری ہم اس کے میار کے مطابق بھی بنائیں اور خسارے سے باہر بھی لائیں شیخ صاحب مجھے ایک انکنفرم ریپورٹ یہ ملی تھی کہ چائنہ نے آپ کو نو بلین ڈالر آفر کیا کہ جی پشاور سے لے کے کراچی تک ایک ایکسٹر ٹریک بچا دیتے ہیں لیکن ابھی تک وہ نگوسیشن پوری نہیں ہوئی یہ آپ کی طرف سے ڈلے ہو رہا ہے ان کی طرف سے ہو رہا ہے یا یہ خبر غلط ہے دیکھیں اس خبر پہ ہم ایمل ون بیسے تو ہم نے سارے ٹنڈر لگا دی ہیں سارے ٹریک کے سارے پاکستان کے ایمل ون ٹو ٹری فور چائنہ آنا چاہتا ہے ایمل ون میں ہم اس کو ویلکم کریں گے ایمل ون ستارہ سو کلومیٹر ہے کراچی سے لے کے اور پشاور تک ڈبل ٹریک اس میں ہم منیمم سپیڈ ایک سو ساٹھ رکھنا چاہتے ہیں لیکن کل میری فون پر انشاءاللہ دس بجے چائنیز منسٹر سے بات ہوگی صبح اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تین فیز میں ہو جائے جو بھی اس کا پی سی ون چوبیس تاریخ تک اس مہینے کی تیار ہو جائے گا پی سی ون اور ڈیزائننگ تیار ہونے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پانچ سال میں یہ مکمل ہو جائے اس کے تین فیز ہو جائیں تاکہ ہماری ریل بھی نہ رکے اور ہماری ریل ڈیولپ بھی کرے سو اس پہ ہم کام ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو ستائیس تاریخ کو پرائیم نسٹر جا رہے ہیں چوبیس کو یا ستائیس کو اگلے ماہ کی چین تو مجھے یقین ہے کہ ایمل ون پہ فیصلہ ہو جائے گا تو شیخ صاحب ہم لوگ بی او ٹی کیوں نہیں بنواتے ان سے ہم صرف لون کیوں لیتے ہیں اس طرح تو ہم بہت زیادہ سود ہمیں پڑ جاتا ہے ہم کرنے دیں ان کو اور ٹرانسفر کرنے دیں ہم نے سارے بی او ٹی پہ کی ہیں یہ ایمل ون بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس میں مجھ سے پہلے جو وزیر ہیں انہوں نے یہ ڈیزائن سائن کیا ہے کہ بھئی یہ ٹاپ پرارٹی چین کو ہوگی اور موڈ آف انویسٹمنٹ کے لیے پرائیم نسٹر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں بائیس کو غالباً دوبارہ میٹنگ ہوگی اور اس میں عصد عمر صاحب ہیں اور خسرو بختیار صاحب ہیں اور منسٹر انڈسٹریز ہیں اور میں ہیں پانچ آدمیوں کے یہ کمیٹی ہے باقی سارے ہم تفتان ٹو کوئٹا ہم بی او ٹی پہ جا رہے ہیں ایران کے وفد آیا ہوا ہے اس وقت اور وہ ہم سٹنڈر گیج پہ جا رہے ہیں جی فاسٹ ٹرین پہ اور وہ ادھر براڈ گیج ہے ادھر ہم سٹنڈر گیج پہ جا رہے ہیں تاکہ تیز ٹرینیں چلے ایران میں فاسٹ ٹریک ہے ہمارا بھی ٹریک فاسٹ ہو کم از کم کوئٹا سے تفتان اور پھر کوئٹا سے گوادر لگے ہوئے اللہ نے جتنی حمد دی اس کو بہتر بنائی جا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی ایسی ممکنات میں سے ہے کہ ریلوے انشاءاللہ اپنے خسارے میں سے نکل سکے اگلے کو پانچ سال تک پانچ سال میں تو نکل آئے گی جی انشاءاللہ عمران خان کے دورے اقتدار میں نکل آئے گی لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا لیکن ریلوے دس سال میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی اگر پانچ سال میں نہ نکلی تو دس سال میں یہ جس طرح لوگوں نے رجحان کیا اور جس طرح فریڈ ہمارے ساتھ چلنے لائے اور جس طرح عصد عمر نے آج فیصلہ دیا ہے ان کو پی ایس او والوں کو بھی کہ بھئی آپ فسٹ ریلوے سرکاری میک میں ان کی بیگنیں کھڑی ہیں اور اس طرح یہ نہیں چلے گا سو جو عصد عمر نے آج بھی ایک فیصلہ دیا اس سے بھی ہمیں دو بلین کائنول نفع ہو جائے گا سو دس سال میں امید ہے کہ جی ہم اس مسئلے کو کور کر لیں تو شیخ رشید صاحب آپ جس طرح پی آئیے میں ہم سنتے ہیں کہ جی اضافی لوگوں کو بھرتی کیا ہے سیاسی طور پہ سٹیل میل میں ہم نے سنا پی ٹی وی میں ہم نے سنا ہر جگہ سنا تو ریلوے میں جو اضافی لوگ بھرتی کیے میں کیا ان کو گولڈن ہینڈ شیک دینے کا اگر چین کے ساتھ پروجیکٹ ہو گیا تو نو پاکستانی ہوں گے تو ایک چینی ہوں گے ہمیں تو بندوں کی شارٹیج ہو گی ہم دس ہزار بندوں کو دے رہے ہیں اور ریلوے میں اصل مسئلہ ستر سال سے پرانا ٹریک ہے جی کسی نے ٹریک کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کی انگریز بعض جگہ سو سال سے زیادہ پرانا ٹریک ہے اور یہ اللہ چلا رہا ہے سارے نظام کو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے سو سو سال پرانے ٹریک کو ہم رینیو کرنے نہیں بلکہ نیا ڈالنے جا رہے ہیں اور جو یہاں سے ٹریک اٹھائیں گے اس سے ہم بالکل لائن جو ہے تیس تاریخ کو ہم پرائیم نیسٹر جنہ ایکسپریس کا افتتاہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تیس جون تک جو ہے ہم سرسید کا بھی کر دیں گے اور پچی سال بعد ہم درگئی لائن جو ہے اتوار کے دن میں جا رہا ہوں نشیرہ درگئی کو کھولنے جا رہے ہیں تاکہ درگئی سے غریب مزدور آتے ہیں کٹ لانگ سخاکوٹ ادھر کے پشاور کے مردان کے یہ کراچی برائے راست جا سکیں اور ایک سستی ٹرین ان کو بھی دی جائے جو میڈلی سے تنی انویسپنٹس ہمارے ملک میں آ رہی ہیں سعودی اربیہ کا یو آئی کا قطر کا ان ساروں سے کیا ان میں سے کوئی انویسپنٹ ریلویس کی طرف بھی ڈیریکٹڈ ہے دبائی سے کچھ لوگ آئے ہیں ہم نے نئی آفر کی ہے تین پرائیویٹ فریڈ ٹرینیں چلائی ہیں پر ڈے ہمارے پاس ایکچولی اصل مسئلہ ہے کوچز بھی نہیں ہیں ہمارے پاس فریڈ ٹرینیں نہیں ہیں ہمارے پاس پی اے سو کی آئل کی ڈیزل کے لیے ایچ ایس ڈی کی ہیں کوئی تین ساڑھے تین ہزار چھتی سو یا چھبی سو سو وہ آن روڈ ہو گئی ٹریک آگئی ٹریک پہ آگئی تو پاکستان کی ریلوی بہت بہتر حالت میں آ جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اندر اندر آ جائے گی اور سر جی وری کوکلی وہ شاہد کا کانباسی کی الینڈی ڈیل کا کیا بنا وہ میں نے جو کچھ سپریم کورٹ میں دیا تھا ان کو دے دیا ہے اور چھبیس کو ان کی پیشی ہے اور میرے پاس تو جو کاغذات تھے میں نے دے دیئے وہ پاکستان کی تاریخ کا جو بھیانک باب ہے اور جس طرح انہوں نے یہ اپنے ٹرمینل دیئے اور جس طرح وہ لے کے آئے اب کیس کوٹ میں اور میں اس میں وٹنس ہوں تو اچھی بات نہیں ہے کہ میں اس میں بات کروں اور میں وزیر بھی ہوں اس لیے اور بھی ضروری ہے کہ میں احتیاط بڑھتا ہوں شیخ صاحب وزیر تو آپ کئی دفعہ بنے ہیں آٹھ دفعہ آپ نے خود بتایا چھے دفعہ تو یہ مجھے بتائیں کیا آپ یعنی قطع نظر اس کے کہ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے اور میری رائے کیا ہے کیا آپ اپنی حکومت کی کارکرتگی سے آج تک مطمئن ہیں یہ چھے سات مینے میں میں مطمئن ہو جی کوئی آپشن نہیں ہے حکومت کے پاس جہاں ضرورت ہے زیادہ محنت کرنے کی کام کرنے کی بعض لوگ پہلی دفعہ وزیر ہیں وہ بھی کوشش کرنے اور عمران خان خود بطورے کیپٹن اس ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جہاں تھوڑی بہت کمی بیشی ہے لائک گیس میں جو پرابلم ہوا اور گیس میں جو غریبوں کے ساتھ ظلم ہوا گیس کے بلوں میں اس کا آٹھ دس دن میں ازالہ آ جائے گا جی وہ تو عمران خان نے خود ہمیں بتایا تھا کہ جناب وہ پی بیک ہونا چاہیے سولی طور پر لوگوں کو وہ پی بیک کر رہے ہیں تین قسطوں میں لیکن جو لوگ اس کے مرتقب ہوئے ہیں ان کو بھی سزا ملے گی انشاءاللہ آجت آہ آلمی سطح پہ جو پیشنز آ رہے ہیں ایف ایٹی ایف میں آپ کو بلیک لیس کرنے کا اس سے یہ ہماری انویسمنٹس اور ریلوے میں انویسمنٹ یہ ساری رکنے کا خرچہ تو نہیں ہے دیکھیں ہم جغرافیائی طور پر اتنے اہم جگہ پہ موجود ہیں کیا ایران پہ سنکشن لگ کے تو کیا ایران تباہ ہو گیا جی انہوں نے ہر چیز اپنے ملک میں بنانی شروع کر دی جی حوصلہ قوم کا زندہ ہونا چاہیے قوم کی قیادت قوم کو حوصلہ دیتی ہے اور یہ پابندیاں انشاءاللہ تعالی نہیں لگیں گی چین ایک ہمارا ایسا دوست ہے کہ ابھی دیکھیں اس نے مسعود عزر کے مسئلے میں بھی وہاں ویٹو کیا حالانکہ بڑا مشکل کام ہے چین میں خود بہت سارے معاملات ہیں لیکن چین ہمارا حمالیہ سے بلند دوست ہے اور ازمایا ہوا دوست ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان اس بران سے نکلے گا کیا پاکستان کو اس سال 23 مارچ اپنی موخر نہیں کر دنی چاہیے تھی کیونکہ بھارت کی فوجی ابھی بھی ہماری سردوں پہ ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں نہیں کر دی چاہیے تھی جی اب مہاتیر آ رہے ہیں بہت بڑا نام ہے اور ہم کوئی اتنی بڑی ایکسرسائز نہیں کر رہے جتنے فوجی ایکسرسائز میں حصہ لے رہے ہیں یہاں اتنا تو لالویلی کے میں بالکونی سے بگل بجاؤں تو ایک ڈوین فوج تو راولپنڈی سے نکل آئے گی اگر جیلم کے بریج پہ ماروں تو ایک ڈوین فوج وہاں سے نکل آئے گی اگر چکوال کے کٹا چٹا پل پہ ماروں تو ایک ڈوین ہم سارے بیسیکلی مجاہد ہیں جی بیسیکلی ہم اب میں کچھ اور کہنے لگا تھا یہ اور پھر صبح بلاور بیسیکلی ہم اپنے لیے اپنے ملک کے لیے لڑنا جانتے ہیں مرنا جانتے ہیں اور یہ انڈیا کے لوگوں کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا یہ تھوڑی سی فوج کی ایکسرسائز سے کوئی فرق نہیں پڑتا میڈیا آج کل بہت بڑا ویپن ہے اور یہ جنگ کوئی اب کنونشنل آرم کی اتنی نہیں ہونی جی کنونشنل آرم کی دیکھیں نا نو میزائل مارنے کے لیے انڈین تیار تھا اس رات کو اور یہاں اٹھارہ تیار پھل جڑی دکھانے کی ضرورت تھی اگر انڈیا نے نو چلانے سے تو یہاں سے اٹھارہ میں کم ہی بتا رہا ہوں شاید یہاں سے چوبیس چلنے تھے سو یہ جنگ جو ہے کوئی دو سپر اٹامک پاورز کی لڑائی مزاق نہیں ہے ان کو سمجھا ہے اور ہمارا دیکھیں ہمارا ائر فورس ان سے بہت سٹرونگ ہے ہمارا میزائل سسٹم آسان کے کونے تک ٹچ کرتا ہے کرتا تو اس سے بھی دور ہے لیکن میں آسان تک ہی رہنا چاہتا ہوں تاکہ مسائل نہ پیدا ہوں شیخ رشید آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا شیخ رشید احمد تھے عوامی مسلمی کے سربراہ تھے وفاقی وزیر ہیں ریلویس کے ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان جتنی بھی آرہ دیتے ہیں یہ ان کی آرہ ہوتی ہے ادارے کا یا ادارے کی منجمنٹ ٹیم کا اس سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بٹ انٹل نیکس ویم اللہ حافظ موسیقی